اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل دیوانگی کے اپسوٹ 14 کی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ نگین کب سے نوٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ لڑکا اس کا پیچھا کر رہا ہے جہاں وہ جاتی ہیں اس کے پیچھے آ جاتا ہے جہاں وہ بیٹھتی ہیں وہی پر وہ بیٹھ جاتا ہے اور آخرکار نگین بھی کہہ دیتی ہیں کہ آپ مسلسل میرا پیچھا کر رہے ہیں آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ بات سن کر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ایک جاسوس ہوں اور تمہاری جاسوس ہی کر رہا ہوں کیونکہ کبھی تم بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہو کبھی سوچوں میں گم ہو رہی ہوتی ہو مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسیار راز ہیں جو تم شپا رہی ہو دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نگین یہاں پر اکیلی ہوتی ہے تو پھر اس کے پیچھے کچھ گھنڈے لگ جاتے ہیں وہ نگین سے اس کا بیگ اور سب کچھ چھین کے لے کے جانا چاہتے ہیں نگین ان سے باغ رہی ہوتی ہیں کہ وہی لڑکا جب نگین کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں پر ہے اور اکیلی ہے اس کے پیچھے کچھ گھنڈے پڑے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اسے آواز دیتا ہے نگین اور نگین جب اپنا نام سنتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے پیچھے مر کر دیکھتی ہے تو وہی لڑکا ہوتا ہے اسے توڑی بہت تسلی مل جاتی ہے اور پھر رات گزارنے کے لئے وہ لڑکا اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آتا ہے اسے تسلی کرواتا ہے کہ وہ کوئی غلط لڑکا نہیں ہے بلکہ اس کی ماں بھی اس کے گھر میں موجود ہے اس لئے وہ تسلی رکھے نگین رات کو یعنی کہ رات گزارنے کے لئے اس لڑکے کے ساتھ آ جاتی ہے تو یہاں پر اس کی ماں کو دیکھتی ہے تو اسے توڑا سکون مل جاتا ہے لیکن دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب نگین یہاں پر آ جاتی ہے اس کی بہن اسے فون کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ نگین تم نے سیدھا پپو کے گھر جانا ہے ورنہ اگر ابا کو یا پھر کسی اور کو پتہ چل گیا تو پھر ٹیک نہیں ہوگا اور ابا راشد کو بتا دیں گے یہ بات سن کر نگین کہتی ہے کہ آپ ہی آپ مجھ پر یقین رکھے میں پپو کے گھر جاؤں گی اور اچھی سی جوب تلاش کروں گی آپ بلکل بے فکر ہو جائے لیکن میری پیچھے کچھ گھنٹے پڑے تھے جس کی وجہ سے مجھے کسی اور کا سہارا لینا پڑا دوستو آپ دیکھیں گے کہ نگین کی آپی کو اس کے شہر نے بہت زیادہ مارا ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف انور زخمی پڑا ہوتا ہے تو دوسری جانب نگین بھی گھر پر نہیں ہوتی آپ کو یہ پرومو کیسے لگا ضرور بتائیے گا شکریہ